موسیقی 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 مرگی ہے سبزی ہے وہ کتنی مہنگی ہے مہنگی ہر چیز ہی مہنگی ہے سستی تو کوئی بھی نہیں ہے پھر کیا کہیں گے حکومت کو کوئی پیغام دیں گے دکانداروں سے بات کرتے ہیں کہ جو لسٹیں ان کو دی جاتی ہیں ان کے مطابق ان کو جو مال ہے وہ بیشنا کیوں مشکل لگتا ہے بہت تیز آ رہا ہے آگے بکتا نہیں بہت مہنگا مال دیتے ہیں آگے سب داغ لیتا ہے ہم لیانے چھوڑ دیا بہت کم سوڑا لے کے آ رہے ہیں آپ کی تو فروٹ کی دکان ہے آپ فروٹ اب لے کے نہیں آتے کیونکہ بکتا نہیں بکتا نہیں بہت مہنگا آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شہریوں نے فروٹ مہنگا ہونے کی وجہ سے فروٹ کھانا چھوڑ دیا ہے بہت کم کر دیا یہ تو اچھی بات نہیں ناظرین فروٹ جو ہے پیریشیبل آئیٹم ہے اس کو ہم زخیرہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ جو اتر جاتا ہے درختوں سے اتر جاتا ہے امام کھا نہیں رہی ہے یہ واپس جاتا ہے تو یہ خراب ہو جاتا ہے یہ کم لیتے ہیں کم لیتے ہیں جتنا لیتے ہیں بکتا ہے نہ بکتا ہے دوسرے نے خراب ہو جاتا ہے گرمی بہہ رہی ہے چلیے وہ سوال جو میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا کہ جو کنٹرول پرائس کی لسٹ آپ کے پاس آتی ہے صبح مانڈی مینگا ہے اس سے زیادہ مانڈی مینگا بک جاتا ہے جو لیتے ہیں لیسٹوں کا کیا فائدہ لیسٹوں کو لیتے ہیں کو نہیں لیتے ہیں مانڈی کیا کہہ رہے ہیں جسٹ میڈم فارمیلٹی پوری کی ہوئی ہے اس پرائز پہ ہمیں ملے تو ہم کہتے ہیں ہم آم کھائے دکاندار جو ہیں وہ پاہن دس کے بن جارے ہیں وہ پچاس اوک مانے والے نہیں اب پیچھے سے سستہ ملے گا وہ سستہ ہی بیچیں گے نیازی صاحب نے کہا تھا تفدیلی آئے گی کہاں گئی تفدیلی یہ کنو ہے صرف ایک کلو بکنے والا مارکیڈ میں آپ اس ستر پیو منڈی سے مل رہا ہے تو داری بات سر پی بیچیں گے کنو کا کیا یہ فارمولا ہے کلو میں کیوں بکتا ہے کلو مارکیڈ دیکھیں پیچھے بڑے جو انویسٹر بیٹھے ہوئے ہیں پہلے آتے تھے درجنوں کے ساتھ سے اس میں برکت بھی تھی اب یہ آتا ہے کلو کے ساتھ سے 20 کلو کا شیل ہوتا ہے جی اور کنو بھی زیادہ نہیں ہوتا خراب بھی نہیں کرتا ہے اور جو آپ کے پاس پرائز کنٹرول لیسٹ آتی ہے اس پہ تو صرف یہ درجن کے حساب سے ہوتا ہے اور آپ زمینی حقائق تو براقص ہیں اس کے یہ پرائز لیسٹ ہے اس کے مطابق منڈی سے بھی مال نہیں ملتا لوگ سن رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے یہ منڈی میں بھی اس پرائز کے مطابق نہیں ملتا یہ سٹیک فارمالٹی پوری کی ہوئی ہے یہاں پہ بندے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی امیر اللہ کے بندے اس مارکیٹ میں اس پرائز پر لے گے تو پیچھے کوئر ہوگا مال سستا ہے گا سستا بکے گا لوگ کھائیں گے زیادہ بکے گا بہت شکریہ بہت شکریہ کھانے بینے کی چیزیں لینا آپ کے لیے آسان ہے یہ مشکل مشکل بھی آسان بھی ہے سمٹائم سان ہوتا ہے سمٹائم کافی چیز کھانا آپ کو پسند ہے لیکن وہ اتنا مہنگا ہے آپ نے کھانا ہی چھوڑ دیا سستے میں میں نے دیکھا گنڈیریوں دیکھیں ہیں چالیس رویہ کلو ہے باقی سب چیزیں مہنگی ہیں باقی سب چیزیں مہنگی ہیں مہنگی آ رہی ہیں آپ سب گنڈیری ہیں کھائے ہیں ابھی تو میں سروبری لینے آیا ہوں سستی نظر آئیت ہے تو میں نے لے لیا باقی سب کا ریڈک سو بیس رویہ ہے یہ ستر بے دے رہے ہیں بھنگائی سے کتنے پریشان ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں اس طرح گزارہ کرتے ہیں بس اللہ تالہ چلائی رہے ہیں اللہ کے سہارے بے شکل حکومت کے سہارے کچھ نہیں کچھ بھی نظر نہیں آرہا جو گریب آمام دیکھا ہے میں نے پسٹی چلی جا رہی ہے پر والے لائے پتہ نہیں کیا رہا ہے لیکن نچلی آمام جو پسٹی چلی جا رہی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین یہ خربوزہ کا ایک سٹال ہے خربوزے یہاں پہ بک رہے ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم مہنگائی کتنی ہو گئی مہنگائی ہمیں بڑی امیدیں تھی تحریکہ انصاف سے بہت امیدیں تھی لیکن ہماری امیدوں پر پانی بھیل گیا اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ گھر کا راشن چلانا بہت مشکل ہو گئی میری روکویسٹ ہے تحریکہ انصاف کے چیئرمن عمران خان سے جس کو ہم نے ووڈ دیئے لیکن ہم کسانے میں ہیں ہم بہت پریشان ہیں پلیز کچھ کریں ان کے وزیر کہتے ہیں کہ ابھی مہنگائی مزید ہوگی لیکن مزید مہنگائی ہوگی تو یہاں پہ جو غریب آدمی نہیں بچھا جائے گا وہ مر جائے گا بھوکا مر جائے گا ہم رات کو صبح 6 بری کام پہ جاتے ہیں رات کو 3 بری گھر پہ جاتے ہیں کبھی 300 بچتا کہ بھی 400 بچتا ہے لیکن میں تحریکہ انصاف سے اپیل کرتا ہوں عمران خان سے کہ میں مہنگائی پہ غور کریں غریب آدمی پس رہا ہے مہنگائی کا دور ہے کچھ نہیں بچتا ہمارے پاس ہم بہت مجبور کھڑے ہیں یہاں پہ اچھا میں نے بات کی کچھ فروٹ والوں سے تو انہوں نے کہا کہ عوام نے فروٹ خل کھانا چھوڑ دیا ہے ایسے یہ بلکل صحیح انہوں نے بلکل صحیح کہا ہے ایک چیز مبارکن میں صورت بے کلو بکتی ہے یہاں پہ لوگ 50 سورت بے کلو مانگتے ہیں تو وہ چھوڑ دیں گے فروٹ کھانا گھر کا راشن پورا نہیں ہوتا ہے مہنگائی کا تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے بہت مہنگائی ہے اس طرح گزارہ کرتی ہیں بڑی مشکل سے ہو رہا ہے گزارہ فروٹ کھاتے ہیں جی کم کھاتی ہیں کم کھاتے ہیں کم کر دیا چھوڑ تو اور کیا اور گوشت چھوٹا گوشت وہ بھی نہیں کھایا جاتا اتنا مہنگا ہے کچھ بھی نہیں کھایا جاتا اتنا کمپرومائز کرنے پہ مجبور ہو گئی ہے عمام اور بلکل مہنگائی کی وجہ مہنگائی کی وجہ سے کچھ بھی حکومت کو کئی پیغام دیں گی پیڑ بھار رہے ہیں کھانے کے لیے روٹی بس کھا رہے ہیں حکومت کو کئی پیغام دیں گی حکومت کو یہ کہ اچھا کام کرے اور اچھی سب مہنگائی کام کرتے بس جو ریٹ لسٹ بنی ہوئی ہے اگر اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہونا تو پھر جو ہے یہ تو پھر اس کے لیے کاغت کا تو پھر اس کا فائدہ ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کنزیومر ہے جو پرچیز کار رہا ہے وہ تو پھر ان کے رحموں کرم پہ ہے تو پھر اس کے لیے یہ جو مارکٹ کمیٹی بنائی ہوئی ہے کس نے بنائی ہے اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے اور اس کا لہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اگر اس کی وائلیشن ہوتی ہے تو دین کیوں پرائز کنٹرول مجسٹریڈ جو ہے اس جگہ کو آکا چیک نہیں کرتا یہ اچھ کو چیک کرنا چاہیے اور اس کو سب سے سستی مارکٹ آئیے کیا رہا ہے جو ریٹ رہا ہے اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن ہنڈر پرسنٹ ہونا جائی بہت شکریہ بہت شکریہ سر مجھ سے بات کرنے کے لیے کہ یہ وائلیشن کار رہا ہے بہت شکریہ سر ناظرین اس مارکٹ کے صدر ہیں انجمین تاجران کے یہ صدر ہیں اور ان کا نام ہے شہزاد عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر ہیں ان کو اپنے پرگرام میں مدو کیا ہوا ہے سب سے پہلے آپ بتائیے یہ جو ریٹ لسٹ ہے اس کی کیا حیثیت ہے میں ہم اس کی حیثیت دیا ہے کہ چونکہ یہ ریٹ پیچھے سے ان کو زیادہ ملتے ہیں ان کی مجبوری یہ ریٹ دیکھنے سے دی رہتے ہیں ان کی مجبوری یہ ریٹ بھیج نہیں سکتے اس بارے میں کبھی بات نہیں ہوتی آپ کو آپ کی اور جو چیئرمنٹ ساو ہیں یا جو آپ کو ریٹ لسٹ دیکھے جاتے ہیں ان کو نہیں بتاتے کہ ہمارے وارے میں نہیں ہے ریٹ لسٹ تو کنٹریکٹ دیتا ہے کنٹریکٹر دیتا ہے کنٹریکٹر سے بات نہیں کر سکتے اس قطاب نے نوے علاقہ ٹھیک ہے اس نے ہمیں ٹھیکا لیا اور لسٹیں ڈسٹیبیٹ کر چلا گیا کیونکہ ہائی کمان پر ان کی اتنی اپروچ نہیں ہوتی کہ دکاندار ہائی کمان پر بات کرے وہ پاسیول نہیں ہیں اور یہ اپنی مرض سے یہ ٹھونس دیتے ہیں ان کی مجبوری ہوتی ہے یہ سہلی کر سکتے ہیں اباسی صاحب آپ دیکھیں پوری مارکیٹ کو ماشاءاللہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں آپ صدر بھی ہیں تمام تعدیر جو ہیں وہ جب مشکل آتی ہے آپ کی طرف دیکھتے بھی آپ ان کی مشکل کو حل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اس ریل ڈسٹ کے مطابق جو ہے وہ چیزیں نہیں بھک رہی ہیں یہ ریٹ کم ہے اگر یہ ریٹ منڈی سے بھی کام ہے تو کیا کبھی انجومن تاجران نے ڈی سی صاحبہ سے یا مارکیٹ کمیٹی کے سیکٹری صاحب سے کوئی میٹنگ کی کہ بھائی جان کوئی ہمیں جو ہے وہ حقائق پہ جو مبنی ریل ڈسٹ ہوئی ہے آپ کی کوئی ہمارے ڈی سب سے ملاقات بھی ہوئی تھی میٹنگ بھی ہوئی تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ریٹ گورمنٹ دے گی آپ کو یہ بیچنا پڑے گا یہ مجبوری ہے جیسے نمزان شریف میں پرچیز ہوتی ہے سوربے کی وہ یہ کہتے ہیں ہمیں نوے کی سیل کریں وہ کرنا پڑتا ہے اتنی مادداری سے ساری چیزیں آپ نے بتا دی جب گاہک آتا ہے اور ریٹ لس مانگتا ہے تو آپ کے دکاندار اس کو کیا کہتے ہیں یہ بھی بتا دیں ہمیں اس کو دکھاتے ہیں لیس دیکھ لیں آپ پھر اس کے مطابق بیشتے نہیں ہیں کیونکہ آپ کی مشبوری ہے کچھ دکاندار ایسے ہیں جو اس کے مطابق بھی سیل کرتے ہیں کچھ ایسے ہیں ایسے کر سکتے ہیں جب آپ منڈی سے ہی لارہے ہیں مہنگی چیز تو آپ اپنا نقصان کر کے یہ تو آپ گراونڈ ریالیٹی آپ زمینی حقائق سے الگ بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں پیشتے سوسائیٹی میں رہتے ہیں صحیح صحیح بات کریں میں آپ کو جنرل بتاتا ہوں آپ اس مارکیٹ میں کھڑی ہیں اس کے ریٹ اپ این ڈاؤن کر دی جاتے ہیں سبجی کا جو ریٹ ہے یہ دوسرے یہ رسل و طلب پر ڈیپینڈ نہیں کرتے یہ پیچھے اس کے صرف پروڈکشن پر ہیں ٹھیک ہے اور پلس اب آخر میں یہ بتائیے آپ چاہتے کیا ہیں حکومت سے کیا چاہتے ہیں کیا ہونا چاہیے آپ صدر ہے مارکیٹ سبجی کے حوالے سے سبجی کے حوالے سے چاہتا ہوں کہ اس کے معقول جو یہاں کے ڈیلر ہیں ان کو باقبول مارجن دیا جائے اور ریٹ لسٹ سے کم سے کام دس پہ کے جی اس کو پرفٹ دیا جائے یہ آپ چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے چھوٹی سی بریک خوک بریک ہے اور بریک کے بعد دوبارت سے حاضر ہوں گے ہم نے آمنا سامنا کروانا ہے چیئرمن کا پرائس کنٹرول کمیٹی پنجاب کا اور دکانداروں کا اور شہریوں کا ہمارے ساتھ رہی